ٹھوکر نیاز بیگ شہباز شریف کے بلڈ ٹیسٹ میں کینسر کی علامات واضح فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں شہباز شریف کا دو گھنٹے طبی موینہ ڈاکٹرز کا شہباز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر اظہار تشویش نیوک کام نے میڈیکل بورٹ بنانے میں سست روی دکھائی شہباز شریف کا ڈاکٹرز سے مقالمہ سابق وزیراعالہ کو دوبارہ بلڈ ٹیسٹ کروانے کی ہدایت محکمہ سہت کا دسترکنی بورٹ چند روز میں اپنی سفارشات پیش کرے گا خاجہ برادران کی درخواست زمانت پر سماعت آج ہوگی خاجہ ساد رفیق اور سلمان گفیق زمانت میں توصیح کے لیے لاہورہ آئی کورٹ میں پیش ہوں گے خاجہ ساد رفیق کے خلاف تین انکوائریز زیرل دوا ہے خاجہ برادران کی جانب سے درخواست زمانت منظوری کی استعداہ کی جائے گی پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران کے گرد گھیرہ تنگ ہونے لگا نیب نے قیسر امین بٹ کے اہم انکشافات پر مشتمل رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی خاجہ برادران پر خفیہ ناموں سے پیراغان اکاؤنٹ سے اربو روپے نکلوانے کا الزام خاجہ برادران نے شاہد بٹ کی کمرشل راضی بھی عوام کو فروخت کی قیسر امین کا بیان قیسر امین بٹ کے جسمانی ریمانڈ میں آٹھ روز کی توسیح قیسر امین بٹ کو آج چینمن نیب کے سامنے پیچ کیا جائے گا دوبارہ بیان ریکارڈ کرائیں گے تبدیلی سرکار نے مہنگائی کا نیا بم گرا دیا پاکستان ریلویز نے ٹرینز کے قرائوں میں دس سے انلیس فیصد اضافہ کر دیا مہکمہ ریلوی نے تمام دویشنل سپنیٹنڈن کو نوٹیفکیشن جاری کر دیا اپنے ہی مہکمے میں بھی تبدیلی سبائی وزیر کے کانوں کان خبر نہ ہوئی ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آتھارٹیز کے سربراہان کے تبادلے سبائی وزیر مرادران سے مشورہ تک نہ لیا گیا تمام افسران کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے غیر ملکی فانڈنگ کیس میں اہم پیش رہ الیکشن کمیشن نے تفصیلات جمعنا کرانے والی سیاسی جماعتوں کی فیرست جاری کر دی تریکن صاف گللائی جماعت اسلامی مجلس وحدت المسلمین پیپلز پارٹی ورکر سمیت تیس جماعتوں کو نوٹیسز نئی حکومت میں نمبر پلیٹیں بھی نایاب میک میک سائز اور ان باکس کمپنی کے درمیان تین سالہ مائدہ ختم شہریوں کے جانب سے نمبر پلیٹ جاری کرنے کی درخواستوں میں دن بدن اضافہ سیف سٹی ایوارٹی اور ٹرافک پولیس کی ایچ آلان مہم متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا حکومت مالی بہران کا شکار ویسٹ واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ ٹھب منصوبے کے لیے مہنگی ٹیکنالوجی درکار ہے حکومت کے پاس فنڈس نہیں ہیں لاہور میں پلانٹ لگانے کے لیے دو سو پچاس ارب روپے لاغت آئے گی ٹیکنالوجی کی مرمت پر سالانہ دس ارب روپے خرچ ہوں گے میکمہ منصوبہ بندی اور ترقی پنجاب کا پی سی ون پر تحفظات کا اظہار واسہ نے منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم ختم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاپ سکیم سے کوئی نتائج نہیں گلے سکیم کے لیے موجودہ مالی سال میں فنڈس نہیں رکھیں نہ حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ ہمائیو یاسر شہباز دور کے خریدے گئے لیپ ٹاپ سبسٹینڈرڈ قرار تمام ریکارڈ نیپ کے حوالے پنجاب حکومت اور ملدی عظمہ کے درمیان اختیارات کی جنگ شدت اختیار کر گئی شہر کی دوسو چوہتر یونین کانسلز کے ترقیاتی منصوبے سیاست کی نظر ہو گئے سیوریج، مین ہول، کورز، سٹریٹ لائٹس اور سڑک کارپیٹنگ کا عمل روکیا لارڈ میئر مبشر جعوید نے حکومت کے خلاف عدالت جانے کا اندیا دے دیا حکومت یوٹرن اور جھوٹ کو سیاست کا حصہ بنا رہی ہے عمران خان مہنگائی کے سونامی پر قابو پائیں قوم کو بتایا جائے اربو ڈالر کسٹ بینک میں پڑے ہیں کرپ لوگوں سے پکری کے رقم اب کہاں ہیں ہم چاہتے ہیں نظام ڈی ریل نہ ہو لیکن عوام اب مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے قمر زمان کائرہ کی مارڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس بیازل حسن چوہان کا قمر زمان کائرہ کے بیان پر جوابی وار بھولے قمر زمان کائرہ پی ٹی آئے پر تنقید کی بجائے اپنے قائد کو براہ راست پر لائے عاصف علی زرداری کی سیاست اطلو غارت منی لانٹرنگ اور کرپشن سے عبارت ہے پنجاب کی سیاست میں پیپلز کوارٹی قصہ پاری نہ بن چکی گجرات پولیس کے فنڈز میں ستر کروڑوں روپے کی خرد برد کا الزام سابق سی ٹیو لاہور رائے اجاز دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے میرا دامن صاف ہے کرپشن کا الزام لگا کر میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے رائے اجاز کا عدالت میں بیان رائے اجاز نے سال دوہزار چودہ اور پندرہ میں ایک کروڑوں روپے سے زائد کے بل پاس کیے جن میں کروڑوں کی بے ذات کی ہوئی نیپ کے تفتیشی آفیسر کا جواب انتخابات سے پہلے شیر کے بہت چرچے سنے تھے اب نہ تو شیر کا سر نظر آتا ہے نہ دھڑ اور نہ دم سبائی وزیر جنگلات سردار سفتین خان کی نون لیگ پر تنزیہ تنقید پر پنجاب اسمبلی کا عباد قہکوں سے گوند اٹھا اسمبلی اجلاس میں مفاد عامر کی پانچ قرارداد منظور ڈپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری نے اجلاس آج گیارہ بجے دوبارہ طلب کیا شال مارکیٹ میں آفریشن تجاوزات مافیا بے قابو انتظامیہ نے بلڈوزر چلائے تو تجاوزات مافیا نے پتھر برسا دیے کرین پر چڑ گئے ایک سو پچاس پلازوں کے برابدوں میں بنی تین سو پچاس دکان مسمار پچاس سے زائد سرکاری جگہ پر تابیرات مسمار ایرازی واگزار کروالی انتظامیہ نے سات ٹرچ سامان بھی مارکٹ سے اٹھا لیا ڈپٹی کمیشنر سالے سعید کہتی ہیں آفریشن کی خود نگرانی کر رہی ہوں کسی قسم کا پریشر برداشت نہیں کیا جائے گا واگزار کروائے گئی جگہ کی مالیت تین ارب روپے سے زائد ہے اوٹیلز پر تائنات شیف بیمار نکلے فوڈ آثورٹی کی رپورٹ میں انکشاف صبح بھر میں تین ہزار آٹھ سو چھالیس افراد کی سکرننگ کی گئی چھتیس ٹی بی اٹھاون ہیپٹائٹس بی اور چہتر افراد ہیپٹائٹس سی میں مفتلا بی جی فوڈ آثورٹی کہتے ہیں بیمار افراد کا خوراک سے منسلک ہونا بیماریوں کا سمب بن سکتا ہے فوڈ ورکرز کے پاس پنجاب فوڈ آثورٹی میڈیکل رپورٹ کا ہونا لازم ہے امن عمان کے پیش نظر پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس برقرار میکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاس میں مزید تین ماہ کی توسیر کر دی دفعہ ایک سو چوالیس پنجاب میں تیس نومبر کو نافذ کی گئی تھی نفرت انگیز تقریر کرنے چار سے دائر افراد کے جمع ہونے پر بھی پابندی آئیت کی گئی تھی اعلی انسٹیٹیوٹ میں قرشی یونیورسٹی کا پہلا کانوکیشن اکسسات طلبہ میں ڈگریز تیم میں گولڈ میڈلز تقسیم گیونہ پنجاب چہاری سرور نے بطار مہمان خصوصی شرکت کی بھولے تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت طلبہ کو ہر ممکن وسائل فراہم کرے گی گوربن کالج براہ خواتین گلبرگ میں نیچرل سائنس سے متعلق عالمی کانفرنس سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر خمائیوں سرفراز کی بطور مہمان خصوصی شرکت سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ میاری تعلیم کے فراہمی دھریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے اولڈ از گولڈ ایک سے بڑھ کر ایک نایاب اور لش پش گاڑیاں کراچی سے وینٹیچ ریلی میں شریف پیمتی گاڑیوں کے قافے کی گورنر ہاؤس مینٹری گورنر چوزی سرور اور سبائی وزیر یاسر خمائیوں نے گاڑیوں پر سوار ہو کر تصاویر بنوائے شتر مرخ کا گوشت کھائیں دل کی بیماریوں سے نجات پائیں جو لنگٹن مارکٹ میں سستے داموں فروخت کا آغاز افتتہی تقریب میں مشیر وزیرعالہ اکرم چہدوی کی شرکت بول حکومت عام آدمی کو میاری خوراک کی فرامی کے لیے سنجیدہ ہے کم ریٹ پر شہریوں کو شتر مرخ کا گوشت فروخت کیا جائے گا لاہور پریس کلپ میں ساتھویں بیڈمنٹن ٹارنمنٹ دوزار اٹھارہ کی افتتہی تقریب کا آغاز بیڈمنٹن ٹارنمنٹ نے چوالیس کے قریب میمبران حصہ لیں گے تقریب کے مہمانے خصوصی مینجنگ ڈائریکٹر علی اٹبر گروپ سادق برخان نے بھی شرکت کی ٹارنمنٹ آرگنائز میں صدر لاہور پریس کلپ آزم چہدری سیکٹری لاہور پریس کلپ عبدالمجید ساجد اور دیگر شامل ہیں اور غیر ملکی ریسلر سٹینی آئرن فرانسیسی خاتون ریسلر میلہ سمیٹ کا شاہی قلعہ کا دورہ رنگیل رکشوں میں شیش محل کی سیر کروائی گئی غیر ملکی مہمانوں کی پاکستان زندہ باد لاہور لاہورے کے لیے نارے دیسی کھانوں کی بھی تاریخ